لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں اب ہم قرآن کے جمع اور تدوین کو ڈسکس کریں گے کہ مورکہ یمامہ میں جام شہادت نوش کرنے والے مسلمانوں میں بہت سارے حفاظ قرآن تھے اس کے نتیجے میں حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے مشورے سے قرآن کو جمع کرنے کا احتمام فرمایا شروع میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تدوین قرآن کا اور جمع قرآن کا اس طرح کا کچھ معاملہ کیا جائے کہ اس کو ایک کتابی شکل دی جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع میں تو اس بات کو قبول نہیں کیا کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا لیکن شرحہ اللہ صدری حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے میرا بھی سینہ کھول دیا اور مجھے یہ بات سمجھ میں آگئی اور میں نے عمر کے مشورے کو قبول کیا تو قرآن کو جلیوں ہڈیوں کھجور کی شاخوں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کیا گیا حضرت ابو بکر نے اس عظیم کام کی ذمہ داری جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت کے سر ڈالی حضرت زید روایت کرتے ہیں کہ معورکہ یا مامہ کے بعد حضرت ابو بکر نے مجھے بلوایا میں وہاں پہنچا تو آپ کے پاس حضرت عمر تشریف فرما تھے آپ نے مجھ سے فرمایا عمر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ معورکہ یا مامہ میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی حفاظ کا قتل ہو تو اس طرح بہت سا حصہ قرآن کا ضائع ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ قرآن جمع کرنے کا حکم صادر فرمائیں میں نے عمر سے کہا میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا اور اس کا قوی احتمال ہے کہ اللہ کے رسول نے قرآن کو جمع تو کیا اپنے دور میں لیکن ایک کتابی شکل میں جمع نہیں کیا کیونکہ قرآن کے نزول کا سلسلہ جاری تھا اور ناسخ و منسخ کا سلسلہ بھی چل رہا تھا اور کبھی کوئی آیت نازل ہوتی اور کبھی کوئی اور جبرائیل علیہ السلام آپ کو بتاتے کہ اس آیت کو فلا صورت میں فلا آیت سے پہلے اور فلا آیت کے بعد رکھا جائے اس لیے جمع کرنا ممکن نہ تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ نزول قرآن کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اللہ تعالی نے خلفاء راشدین کو الہام کیا اور انہیں شرح صدر عطا کر دیا تو حضرت عمر نے کہا حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا واللہ یہ خیر ہے اور برابر اس سلسلے میں اسرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اس چیز کا شرح صدر کر دیا جس کا شرح صدر عمر کو کیا تھا اور میری بھی وہی رائے ہیں جو عمر کی ہے تم اقل من نوجوان ہو تم پر ہم کوئی اتحام تو نہیں بانتے اور تم رسول اللہ کے لئے وہی لکھا کرتے تھے لہٰذا تم قرآن کو تلاش کر کے جمع کرو حضرت زید فرماتے ہیں واللہ ہی اگر مجھے کسی پہاڑ کو منتقل کرنے کا حکم فرماتے تو یہ جمع قرآن کے مقابلے میں مجھ پر زیادہ مشکل نہ ہوتا پھر میں نے قرآن کو کھجور کی شاخوں پتھر کی سلوں لوگوں کے سینوں جلیوں اور ہڈیوں سے تلاش کر کے جمع کیا یہاں تک کہ سورة توبہ کی آخری آیت مجھے صرف ابو خزیمہ انساری کے پاس ملی لقد جانکم رسولا من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اس سے لے کر اس آیت سے لے کر سورت کے آخر تک اور یہ مصحف ابو بکر کے پاس رہا اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر کے پاس رہا اور پھر جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر کی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں بھی آتا ہے اس حدیث کی تعلیق میں امام بغوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں واضح بیان موجود ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن کو دو دفتوں کے درمیان بلکل اسی طرح جمع کیا یعنی دو گتوں کے درمیان جیسا ہے کتابی شکل ہوتی ہے تو اس کتابی شکل میں یوں جمع کیا جس طرح اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا نہ اس میں اضافہ کیا اور نہ اس میں کسی طرح کی کمیا اور جس چیز نے انہیں قرآن کو جمع کرنے پر ابھارا وہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ قرآن کھجور کی شاخوں ہڈیوں اور لوگوں کے سینوں میں متفرق تھا جس کی وجہ سے حافظ قرآن کے نہ رہنے کی صورت میں اس کے بعض حصوں کے ضائع ہونے کا خطرہ محسوس ہوا لہذا وہ خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہچے اور ان سے قرآن جمع کرنے کا مطالبہ کیا آپ نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور اسی طرح تمام صحابہ کے اتفاق سے قرآن ایک جگہ جمع کرنے کا حکم فرمایا پھر قرآن کو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سناتا اسی طرح لکھا اس میں ذرا بھی تقدیم و تاخیر نہ کی اور نہ اپنے طرف سے اس کی ترتیب رکھی بلکہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سناتا اسی طرح مرتب کیا رسول اللہ صحابہ کو جب قرآن نازل ہوتا تو اسی ترتیب سے سکھاتے جس ترتیب سے آج ہمارے مساحب میں موجود ہے اور یہ ترتیب جبرائیل علیہ السلام کی توقیف سے تھا جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے کہ اس آیت کو فلا صورت میں فلا آیت کے بعد لکھا جائے تو یہ تمام تفصیلات شرح السن للبغوی میں موجود ہیں تو اسی طرح قرآن کو سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے جمع کیا سعصہ بن سوحان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے قرآن کو دو گتوں کے ماہ بین جمع کیا یعنی کہ کتابی شکل میں اور کلالے کی تشریح کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں حضرت اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو دو گتوں کے درمیان جمع فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کے اس قول کو ابن ابی شیبہ نے جمع کیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے اس عظیم کام کے لیے زید بن ثابت کا انتخاب فرمایا کیونکہ آپ نے اس کام کے لیے اساسی صلاحیتوں کو ان کے اندر پایا اور وہ یہ ہیں کہ آپ نوجوان تھے یعنی کہ حضرت زید بن ثابت اس وقت ان کی عمر اکیس سال تھی اس صورت میں آپ اس کام کے لیے زیادہ موضوع تھے پھر اس کی اہلیت زیادہ رکھتے تھے اللہ تعالی نے آپ کو عقل عطا فرمائی تھی اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ سے میں سیلت و نبی کے دروس میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ زید بن ثابت وہ شخص ہیں جنہیں ایک انٹرویو پروسس کے ثروب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک خاص کام کے لیے پک کیا تھا اور لوگ ان کو لے کر حضور کے پاس آئے تھے از ایک انڈیڈیٹ جب حضور نے کہا تھا کہ مجھے ان کالٹیز کا انڈیڈیٹ چاہیے اور وہ کالٹیز ان میں موجود تھیں اور پھر یہ قرآن بہت زبردست انہیں یاد تھا حافظہ بڑا مضبوط تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازابتہ ایک پروسس آب انٹرویو کے تحت پھر ان کی سیلیکشن ہوئی اور اس کام کے لیے پھر ان کو رکھا گیا اور انہوں نے وہ کام بہت کم وقت میں اللہ کی مدد سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے انہوں نے حاصل کیا تو بہرحال آپ سقہ بھی ہیں اور قابل اعتماد بھی ہیں اور کوئی عیب بھی نہیں ہیں آپ کاتب وحی بھی رہے لہٰذا اس سلسلے میں آپ کو تجربہ بھی تھا تو انہی اعصاف کی وجہ سے حضرت ابو بکر نے جب میں قرآن کے لیے آپ کو منتخب فرمایا اور زید بن ثابت کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں بہت بڑے صحابی ہیں ایک علم کے پہاڑ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباز جو حبر المفسرین ہے ان کے استاد ہے مزید وراء آپ ان چار افراد میں سے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن کو مکمل حفظ کر رکھا تھا چنانچہ قطادہ نے انس سے سوال کیا کہ حضور کے دور میں کن لوگوں نے قرآن کو مکمل حفظ کیا تھا فرمایا چار افراد اور وہ سب انسار میں سے تھے اور ان میں عبی بن قاب معاز بن جبل زید بن ثابت اور ابو زید ہیں سیر علام النبلاء میں یہ قول موجود ہے زید نے جمع قرآن کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ کوئی نوشتہ اس وقت قرآن میں شامل کرتے جبکہ وہ حضور کے سامنے تحریر کیا گیا ہو اور صحابہ نے اس کو حفظ کر رکھا ہو صرف حفظ پر اعتماد نہیں کرتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حفظ میں خطا ہو یا کوئی وہم ہو اور کسی کی تحریر کا اس وقت تک اعتبار نہ کرتے جب تک دو گواہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تحریر کیا گیا ہے اور یہ انہی وجوہ میں سے ہے جن پر قرآن کا نزول ہوا ہے یعنی ان قرطوں میں سے ہے اسی منحج پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن میں قائم رہے اور بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے قرآن کے جمع کرنے کے اس پروجیک کو اس ٹیسک کو کمپلیٹ کیا اسی طرح حضرت زید ان حضرات میں بھی پیش پیش ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کے دور میں مساحف کو تیار کیا جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ پھر صیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں آئے گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں